بسم اللہ الرحمن الرحیم گھڑیاں ہیں اور مسرط کی گھڑیاں ہیں کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ملاد پاک کی محفل پاک میں ہمارے شامنے جگرگوشہ سلطان العارفین شیخ الحدیث والتفسیر حضرت سخی سلطان محمد معظم علی شعب مددلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اصلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے مرکزی جنرل سیکٹری انٹرنیشنل میکزین محنامہ مرتل عارفین کے چیف ایڈیٹر جگرگوشہ سلطان العارفین جگرگوشہ سلطان الفقر ششم سیدی مرشدی حضرت سخی سلطان عیماند علی صاحب مددلہ اللہ علیہ وآلہ وسلم آپ کے سامنے جلوہ فروز ہیں اور میرا ایمان ہے آپ اس بات پر لبیگ کہیں گے جیسا کہ آقا پاک نے فرمایا کہ اذا رعو زو کر اللہ کہ جب اللہ کے بندوں کے چہرے نظر آتے ہیں تو اللہ یاد آجاتا ہے اور اللہ کیوں یاد آجاتا ہے اللہ نے جس طرح ابھی حضرت علامہ صاحب ارشاد فرما رہے تھے کہ زمین و آسمانوں میں نہیں رہتا اللہ نے فرمایا کہ اگر مجھے تلاش کرتے ہو تو میں اپنے بندوں کے دلوں میں رہتا ہوں تو چونکہ ظلوے ذات کے ہوتے ہیں انوار ذات کے ہوتے ہیں اور اکاسی جو ہوتی ہے وہ صورت کر رہی ہوتی ہے ہمارے کافی سارے مہمانان گرامی آج کی اس بابرکت محفل میں تشریف لائے ہیں محترم پیر سید افتاب آمد شاہ صاحب سجاد نسیل چورہ شریف پیر سید قاسم علی شاہ صاحب سجاد نسیل دربار آلیہ سردار آمد شاہ صاحب ہمارے معزز و مقرم مہمان گرامی محترم ملک حاکمین خان ہمارے نہایتی واجب الہترام سردار زہیر افضل خان تحصیل نازم فتح جنگ محترم سردار سلیم حیدر خان دھرنال سردار عارف خان شاہ باتر سردار آمر خان سردار ایسن خان مولانا محمد عبدالقادر شاہ صدر تنظیم العلماء سنت فتح جنگ سردار ممتاز حسین ماجیہ صاحب اور خان مختار آمد خان صاحب ملید آمد خان صاحب اور اس کے علاوہ بھی بہت سارے میمان آن مکرم تشریف لائے ہیں ہم ان کو دل کی عطا گیرائیوں سے احلن وصالن مرحبہ کہتے ہیں اور خوش آمدیت کہتے ہیں میں ابھی چونکہ حضور قبلہ حضرت سقی سلطان عبدالی صاحب کا خطاب شروع ہونے والا ہے میں ان کے اور آپ کے درمیان حال نہیں ہونا چاہتا تھوڑی سی گزارش مری ہے کہ میں یہ سمجھنا چاہتا ہوں کہ آپ جاگ رہے ہیں جو لوگ جاگ رہے ہیں ہاتھ کھڑا کر کے دکھائیں مجھے بھئے ہم جاگ رہے ہیں پوری محفل الحمدللہ اچھا ایک کام ہم کر رہے ہیں آپ کا رخ سٹیج کی طرف ہے اور کس کو دیکھ رہے ہیں جو سٹیج پہ آئے ہوئے ہیں اور سٹیج پہ ہمارے سارے معزز مہمان ہیں لیکن ہمارے خصوصی طور پر سٹیج پہ کون تشریف فرما ہے صلت صاحب زادگان ٹھیک ہے نا کام یہی ہے جو دیکھنا ہے یعنی ہم آپ کو جس طرح دیکھ رہے ہیں آپ ہمیں دیکھ رہے ہیں تو اسی عمل کو آگے سمجھانا ہے کہ چونکہ ہم اللہ کی بارگاہ سے دنیا میں آئے اور دنیا میں آکے وہ ذات ہمیں نظر نہیں آتی حضور جہی وزاد فرمائیں گے کہ وہ ذات کیسے نظر آتی ہے اور صرف فقط بات اتنی ہے کہ الفاظ و معانی میں الفاظ و معانی میں تفابط نہیں لیکن ملاں کی ازاں اور مجاہد کی ازاں اور پرواز ہے دونوں کی اسی ایک فضاء میں کرگس کا جہاں اور ہے شاہی کا جہاں اور ہے اور یہ وہ عظیم ہشتی آپ کے سامنے اب سٹیج پر جلوہ فروض ہونے والے ہیں جہاں سلطان العارفین رحمت اللہ علیہ اعلان فرماتے ہیں کہ میں شعباز کران پرواز بچ دریا کرم دے ہو زبان ہے میری کن برابر لکھا میٹا کم کلم دے ہو افلاتون ارستو جہی میرے اگے کس کم دے ہو تے ہاتم تائی جہی لکھ کروڑا در باہو دے منگ دے ہو یہ وہ در ہے یہ وہ در ہے اور میں یہ اپیل کروں گا آپ سے دیکھیں اگر گلاس سیدھا ہو اس میں جگ کے ذریعے پانی ڈالیں تو پانی گلاس میں آئے گا آئے گا نا اگر گلاس کو الٹا کر کے اس میں پانی ڈالیں تو پانی جائے ہو جائے گا نہیں آئے گا پانی آئے گا ضرور لیکن میں یہ گزارش کرتا ہوں حدیث پاک ہے کہ دل ایک برطن ہے دل کیا ہے برطن ہے میں دعوے سے اعلان کرتا ہوں کہ اس محفل سے کوئی بھی خالی نہیں جائے گا سلطان العارفی رحمت اللہ علیہ ایک فیض کا جو چشمیں جو جاری ہیں ضرور نصیب ہوں گے لیکن میری اپیل ہے دست بستہ تمام آباب سے جتنے بھی لوگ بیٹھے ہیں تمام سے یہ گزارش ہے اپنا برطن سیدھے رکھیں اپنا برطن جس کا برطن سیدھے ہوگا وہ برطن انشاءاللہ بھر جائے گا تو میں ایک دفعہ نعرہ لگا کہ آپ کی جذبات کو دیکھنا چاہتا ہوں نعرہ تکبیر اللہ کا نام بلند کرنا ہے دونوں ہاتھوں سے کرے کوئی نہیں روک سکتا نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ میں نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز نگاہ بلند سخن دل نواز جان پر سوز یہی ہے رخت سفر میرے کاروان کے لیے یقین محکم عمل پیہم محبت فاتح عالم جہاد زندگانی میں یہ ہیں مردوں کی شمسیریں نہایتی معدبانہ اتماس کرتا ہوں حضور کی بلا سیدی مرشدی مرکزی جنرل سیکٹری صلاحی جماعت و عالمی تنظیم العارفین انٹرنیشنل میکجین محنامہ مرط العارفین کے چیف ایڈیٹر اور ہماری دلوں کی دھڑکن جگر گوشہ سلطان الفقر ششم سیدی مرشدی حضرت شخی سلطان احمد علی شعب مدد زلکم کی بارگاہ مقدس میں التماس کرتا ہوں کہ سٹیج پر آئیں اور اپنی تعلیم سے نہیں اپنی تلقین سے یہ ذہن میں رکھنا ہے تعلیم اور چیز ہوتی ہے یہ جو آپ کو نصیب ہو رہا ہے یہ تلقین ہے تعلیم جو ہوتی ہے ہماری جاہری حواس اسے تعلق رکھتی ہے آنکھ دیکھتی ہے ہاتھ لکھتے ہیں دماغ میں بات آتی ہے تلقین وہ ہوتی ہے مرشد کامل کی جبان مقدسے جو ڈائریکٹ ہمارے قلوب پر اثر انداز ہوگی ہمارے دلوں پر اثر انداز ہوگی یہاں شکل کو نہیں دیکھا جاتا صورت کو نہیں دیکھا جاتا عقل کو نہیں دیکھا جاتا کی دولت کو نہیں دیکھا جاتا یہ دل کا ایک چکڑا مانگتے ہیں کہ سامنے کرو تاکہ اس کے اندر اس ذات کے جلوے تمہیں دکھائی جائے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ غوثیہ نعرہ سلطانیہ حضرت صفی اللہ علیہ وسلم سلطانہ مندلی صاحب جی تشریف ہے مہربانی جی نحمد ہوا نسلی علیہ رسول کریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایوہ اللہزین آمن ادخلو فی السلم کافا ولا تتبعو خطوات الشیطان انہو لکم عدو مبین صدق اللہ العظیم و صدق رسول النبی کریم ان اللہ و ملائکتہو يسلون علی النبی یا ایوہ اللہزین آمنو صلو علیہ وسلم تسلیم اصلاة السلام علی کیا سیدیہ رسول اللہ اصلاة السلام علی کیا حبیب اللہ اصلاة السلام علی کیا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شبے پیشے خدا بگریستم زار مسلمانہ چراخارند و زارند ندا آمد نمیدانی کئی قوم دلِ دارند و محبوبِ ندارند میرے نہایت ہی واجب الہترام جناب حضرت سخی سلطان محمد موظم علی صاحب میرے تمام معزز مہمان آنِ گرامی جناب ملک حاکمین خان صاحب سردار ممتاز صاحب سردار زہی رفضل صاحب سردار مختار احمد صاحب سردار عامر صاحب سردار مزرلی صاحب مولانا عبدالقادر صاحب سردار افتخار احمد صاحب سید آفتاب احمد شاہ صاحب اور میرے تمام معزز مہمان آنِ گرامی میرے تمام بزرگو دوستو ساتھیو حاضرین ناظرین سامعین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میرے لئے یہ انتہائی فخر کی بات ہے اور میں ہمیشہ جو اپنے لئے بات قابل فخر سمجھتا ہوں وہ یہی سمجھتا ہوں کہ میں سلطان العارفین حضرت سخی سلطان بہور عمد اللہ علیہ کے آستانہ آلیہ کا ایک ادنہ سا خادم ہو اور آپ کے آستانہ آلیہ سے چلائی گئی اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا ایک ادنہ سا رکن اور خادم ہو میرے لئے سب سے بڑا فخر یہ ہے اس کے بعد جو کچھ تمام احباب عزت بخشتے ہیں وہ مجھے نہیں میرا کوئی نام نہیں ہے میرا کوئی عمل نہیں ہے میرا کوئی کردار نہیں ہے یہ سارا کریڈٹ سلطان العارفین حضرت سلطان بہور عمد اللہ علیہ کی ذات کو ہے آج کی اس محفل پاک کے حوالے سے کہ ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نام سے منصوب یہ محفل پاک اور یقیناً یقیناً ہر صاحب ایمان کا یہ یقین اور یہ اعتقاد ہے کہ ایسی محفل اسم با مسمع ہوتی ہیں اور دوسری دوسرے حوالے سے کہ اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے زیر احتمام یہ محفل پاک ہے تو اس کے اندر جو اس کے اغراض و مقاصد ہیں اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے کہ اولیاء کاملین کی جو تعلیمات ہیں ان کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں عوام الناس تک پہنچایا جائے اور ملاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفہوم بھی میں کوشش کروں گا اگر اللہ تعالیٰ نے توفیق بخشی تو اولیاء کاملین کی تعلیمات کے اندر جو اس کا لب لباب ہے اور جو اس کا نچوڑ ہے وہ آپ کی خدمت میں پیش کیا جائے اور دوسری اہم جو گزارش تھی جو میں نے آیت کریمہ آپ کی خدمت میں تلاوت کرنے کا شر فاصل کیا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ اب ایمان والوں کو جب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے ایمان والو تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ تو پوری طرح جب تک بندہ کسی کام میں داخل نہیں ہو جاتا اس وقت تک بندہ اس کی تکمیل تک نہیں پہنچتا اور جب تک انسان کسی بھی چیز کی تکمیل تک نہیں پہنچتا اس وقت تک اس کا وہ کام نامکمل اور ادھورہ ہوتا ہے اور یقیناً اس کے اندر چاہے دنیا کا کوئی بھی کام ہو انسان کو اس میں ناکامی کا اور دشواری کا سامنا کرنا پڑتا ہے اور بعض وقت زلت اور رسوائی کا سامنا بھی کرنا پڑتا ہے اور میں بسط افسوس یہ بات کرنا چاہوں گا کہ مسلمانان عالم پوری دنیا کے مسلمان بدقسمتی سے اسی کینسر کا شکار ہو گئے ہیں کہ اس چیز میں اسلام اللہ تعالیٰ نے واضح طور پر قرآن مجید میں فرمایا کہ اے میرے محبوب کی امت تم ایک بہترین امت ہو اور محبوب کے جو پیارے ہوتے ہیں یقیناً وہ بھی پیارے ہوتے ہیں اور اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کون تم خیرہ امت ہیں تم میری محبوب امت ہو تم ایک بہترین امت ہو اور بہترین امت کا آج یہی حال ہونا تھا اللہ کی پیاری امت کا آج یہی حال ہونا تھا کہ اگر تشتد کے لئے اور کوئی نہ ملے تو قربانی کا بکرہ مسلمان کو ہی سمجھا جاتا ہے اس کے اوپر بڑی لمبی چھوڑی بات ہو سکتی ہے لیکن چونکہ آج کا موضوع یہ نہیں ہے کہ اگر میں صرف چھوٹی سی یہ بات ارز کر کے اپنی بات واضح کرنا چاہتا ہوں کہ صاحبِ اقل و دانش یہاں پہ موجود ہیں کہ اگر دنیا میں خون کے چھینٹے پڑ رہے ہیں یا گوشت کے لتھڑے بکشرے ہوئے ہیں تو وہ مسلمانوں کے ہیں کہیں پہ عزت و عصمت پہ ہاتھ اٹھایا جا رہا ہے تو مسلمانوں کی کہیں پہ معصوم بے گناہ لوگوں کا قتلِ ناحق کیا جا رہا ہے تو مسلمانوں کا اور اگر پوری دنیا کے اندر سب سے زلیل اور رسوا قوم سمجھا جا رہا ہے تو مسلمانوں کو کیوں اس کی یہی وجہ ہے کہ یہ اللہ کی محبوب امت ہے اسی لئے میں صرف وہ وقت یاد دلانا چاہتا ہوں کہ جس وقت یہ نہتے تھے ان کے ہاتھوں میں کچھ نہیں تھا ان کے ہتھیار زنگالود تھے ان کی تلواریں زنگالود تھیں ان کے تیر مستعمل تھے کئی بار استعمال ہو چکے تھے ان کے نیزے جو تھے وہ ٹیڑے میڑے تھے لیکن اس کے باوجود بھی علامہ اقبال فرماتے ہیں کہ ٹل نہ سکتے تھے اگر جنگ میں اڑ جاتے تھے پاؤں شیروں کے بھی میدان سے اکھڑ جاتے تھے اور یہ وہ امت جس کو اللہ تعالی نے پوری دنیا کے اندر اللہ تعالی نے اگر کوئی فضیلت بخشی ہے تو وہ انسان کو بخشی ہے اور عالم انسانیت کے اندر اگر اللہ تعالی نے کسی کو فضیلت بخشی ہے تو وہ اپنے محبوب کی امت کو بخشی ہے اور یہ اتنی بڑی فضیلتیں ملنے کا کیا عجر ہمیں یہی ملنے تھا کہ دنیا کے اندر زلیل و رسوہ ہمیں نہیں ہونا تھا کیا یہ اسی بات کا ریزائٹ ہے یہ اسی بات کا نتیجہ ہے کہ پوری دنیا کے اندر ہم زلیل و رسوہ ہو گئے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم خوار ہو رہے ہیں پوری دنیا کے اندر اگر مزاق اڑایا جا رہا ہے تو ہمارا اڑایا جا رہا ہے پوری دنیا کے اندر اگر نشانہ تزہیق بنایا جا رہا ہے تو ہمیں بنایا جا رہا ہے کیوں ہم بہترین امت ہیں اور بہترین امت کے ساتھ تو یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا کیوں ہو رہا ہے اسی بات کو واضح کرتے ہوئے علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ نے فرمایا فرماتے ہیں کہ شبے پیشے خدا بگوری استمزار مسلمانہ چراخارند و زارند کہ میں ایک رات دوڑتا ہوا ہامتا ہوا روتا ہوا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں حاضر ہوا اور میں نے کہا مسلمان کیوں خوار و زلیل ہو رہے ہیں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اقبال کیا تُو نہیں جانتا کہ یہ قوم کہ یہ دل تو ایک رکھتے ہیں لیکن اس دل کے اندر یہ محبوب ایک نہیں رکھتے اب وہ محبوب کیا ہے وہ محبوب کون ہے اور وہ میں اس محبوب سے ملقات کیسے نصیب ہوتی ہے یہ مجھ سے پہلے بڑی وضاحت سے مولانا رفیق احمد شاہ جمالی صاحب نے بیان فرمایا اس کے بعد کسی بات کی حاجت نہیں رہ جاتی مگر میں اسے اس حوالے سے واضح کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے جو قرآن مجید میں فرمایا ہے کہ یا ایوہ النزین آمن ادخلو فی السلم کافا اے ایمان والو اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ ادخلو فی السلم کافا اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ پوری طرح داخل ہو جانے کیا مطلب ہے کہ شیطان پہ بھروسہ نہ کرو اور اس کی اتباہ نہ کرو کیوں بے شک وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب ایک طرف اللہ نے فرمایا کہ تم اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ دوسری طرف سے ہمیں محتاط کر دیا کہ تم نے شیطان کے ساتھ بھی تعلق نہیں گھٹنا اس سے دور رہنا ہے اس لیے کہ وہ تمہارا کھلا دشمن ہے اب اس کا مطلب یہ ہے کہ بندہ اس وقت اسلام میں پوری طرح داخل ہو سکتا ہے اور اس وقت بندہ اسلام میں پوری طرح داخل ہوتا ہے کہ جب انسان شیطان کا سر کلم کر دے اور اس سے بے خوف ہو کر اور لا خوف ہو کر اللہ کی راہ میں نکل پڑے تو دیکھ رہے یہ ہے کہ شیطان کو کس طرح مارنا ہے اس کا سر کس طرح کلم کرنا ہے تاکہ انسان ادخلو فی السلمی کافا کا مستاق بن سکے اور جب تک انسان اس کا مستاق نہیں بنتا اس وقت تک مسلمان جب تک اس کا مستاق نہیں بنتا اس وقت تک میں بڑے جھکے سر سے لیکن کھلے دل سے اور ثبوت کے ساتھ یہ بات کرتا ہوں کہ یہ زلط اور رسوائی یہ جو ہمارا مقدر بن چکی ہے ہم اپنے اس مقدر کو کبھی بھی نہیں مٹا سکتے کیسے ادخلو فی السلمی کافا کا مطلب کیا ہے اسلام میں کیسے پوری طرح داخل ہو جاؤ اسلام کے دو تقاضے ہیں اسلام کے دو تقاضے ہیں ایک ہے ظاہر اور دوسرا ہے باطن ایک ہے اسلام کا ظاہر اور دوسرا ہے اسلام کا باطن اسی طرح ایک انسان کا ظاہر ہے اور ایک انسان کا باطن ہے جو انسان کا ظاہر ہے جو انسان کا ظاہری جسم ہے اس کو مادی صفلی قصیف جسم کہتے ہیں اور جو انسان کا باطن ہے اس کو الوی روحانی لطیف جسم کہتے ہیں اسی طرح اسلام کے بھی دو تقاضے ہیں جب تک ان تقاضوں کو پورا نہیں کیا جاتا اسلام کی تکمیل نہیں ہوتی ایک ہے اقرارم باللسان زبان کے ساتھ ایک بات کا اقرار کرنا دوسرا ہے تصدیقم بالکلب کہ جس بات کا اقرار زبان نے کیا آپ کا دل اسی بات کی تصدیق کرے زبان جس بات کا اقرار کرتی ہے دل اسی بات کی دل اسی بات کی تصدیق کرے اب زبان کو اقرار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے زبان کو اقرار کرنے میں کتنی دیر لگتی ہے بہت کم اس نے صرف یہی کہنا ہے کہ اشادو اللہ الہ الا اللہ زبان کو تو اتنی سی دیر لگی اشادو اللہ الہ الا اللہ لیکن دل تصدیق کیسے کرے گا دل کو تصدیق کرنے میں ایک وقت درکار ہے کیوں اس لیے کہ باعصول لوگوں کا ایک اصول بنا ہوا ہے کہ جب تک وہ کسی بات کے اوپر مطمئن نہیں ہو جاتے جب تک وہ کسی بات کے اوپر تسلی نہیں کر لیتے اس وقت تک وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتے تصدیق کب تک نہیں کرتے جب تک مطمئن نہیں ہوتے جب تک کیا ہے بولے کیا ہے جب تک مطمئن نہیں ہوتے اور مطمئن کیسے ہوتے ہیں مطمئن کیسے ہوا جاتا ہے تسلی کیسے ہوتی ہے جب اس معاملے کو اچھی طرح سے پرخ نہیں لیا جاتا جب اس معاملے کی اچھی طرح سے جانچ پڑتال نہیں کر لی جاتی جب اس معاملے کو اچھی طرح سے دیکھ نہیں لیا جاتا جب اس معاملے کا مشاہدہ نہیں کر لیا جاتا اس وقت تک وہ تسلی نہیں پکڑتے جب تک تسلی نہیں پکڑتے اس وقت تک تصدیق نہیں کرتے اور جب تک تصدیق نہیں ہوتی اس وقت تک معاملہ آدھورہ ہے اسی طرح اسلام کا جو مطلب ہے کہ ادخلو فی السلم کافہ اسلام میں پوری طرح داخل ہو جاؤ زبان نے تو کہہ دیا ہے اشہدو اللہ الہ الا اللہ زبان نے اقرار کر لیا ہے کہ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے وہ وحد ہے اور وہ لا شریک ہے لیکن کیا دل نے اس کی تصدیق کی اگر دل نے اس کی تصدیق کی ہے تو اس کا مطلب ہے کہ ادخلو فی السلمی کافہ وہ اسلام میں پوری طرح داخل ہوا ہے اگر دل نے اس کی تصدیق نہیں کی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ ابھی تک اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوا اور اسلام میں جب تک پوری طرح داخل نہیں ہوا اس کا مطلب ہے کہ ابھی تک اس کا دشمن زندہ ہے شیطان ابھی تک وہ مرا نہیں ہے ابھی تک وہ مٹا نہیں ہے وہ اس کو یقیناً بہکائے رکھے گا اسی لئے علامہ اقبال صاحب رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمہ ہو جائے حسن کردار سے قرآن مجسم جب تک انسان نہیں ہوتا اس وقت تک یہ ادخلو فی السلمی کافہ کا مستحق نہیں بنتا اور قرآن مجسم ہونے کا کیا مطلب ہے میں آپ کی صرف توجہ کو اس طرف مبزول کرانا چاہتا ہوں کہ اسلام میں پوری طرح داخل ہونے کا مطلب یہ ہے کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا جب انسان قرآن مجسم ہوتا ہے اس وقت جو اس کا ابلیس ہے وہ مر جاتا ہے جس طرح ایک حدیث پاک ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ ہر انسان کی جب پیدائش ہوتی ہے اس کے ساتھ ایک شیطان مقرر ہو جاتا ہے جو اس کے مرنے تک اس کے ساتھ رہتا ہے آپ فرماتے ہیں کہ جب میں پیدا ہوا تو جو شیطان بحیثیتیں میرے انسان ہونے کے مقرر کیا گیا تھا وہ میرے پیدا ہوتے ہی مجھے دیکھتے ہی وہ مسلمان ہو گیا تھا وہ کیا ہو گیا تھا بولیں بلند آواز سے کیا ہو گیا تھا مسلمان ہو گیا تھا اب کیسے ہوا وہ یہ دیکھ کر ہوا کہ حسن کردار سے یہ قرآن مجسم ہے قرآن مجسم کو دیکھ کے حسن مسلمان ہونا ہے اور قرآن کیا ہے حقیقت قرآن کیا ہے حدیث مبارک ہے کہ پورا قرآن صورت فاتحہ میں بند ہے یہ بات آپ نے ذہن نشین کرنی ہے میں اسے دہراؤں گا کہ پورا قرآن صورت فاتحہ میں بند ہے اور صورت فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں بند ہے اور بسم اللہ الرحمن الرحیم با کے نکتے میں بند ہے پورا قرآن کس میں بند ہے کس میں بند ہے صورت فاتحہ میں اور صورت فاتحہ کس میں بند ہے بسم اللہ میں اور بسم اللہ کس میں بند ہے با کے نکتے میں بسم اللہ کس میں بند ہے باہ کے نکتے میں اب دیکھیں پورا قرآن فاتحہ میں بسم اللہ باہ کے نکتے میں اس کا مطلب یہ ہے کہ پورے کا پورا قرآن باہ کے نکتے میں بند ہے پورے کا پورا قرآن کس میں ہے باہ کے نکتے میں اب دیکھنے کی بات یہ ہے کہ باہ کے نکتے کا راز کیا ہے حضرت سلطان بہر احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ انسان جب تک اس حقیقت کو نہیں سمجھتا اس وقت تک تو قرآن مجسم نہیں ہو سکتا حضرت مولا علی رضی اللہ عنہ کے بارے میں ایک مثل مشہور ہے کہ آپ فرماتے تھے کہ میں گھوڑے کے ایک رکیب میں جب پاؤں ڈالتا ہوں تو دوسری رکیب میں پاؤں رکھنے سے پہلے تک میں قرآن پڑھ لیتا ہوں میں پورا قرآن پڑھ لیتا ہوں تو آپ سوچیں اگر یہاں پہ کچھ گھوڑوں پہ بیٹھنے والے بھی ہیں تو یہ بتائیں کہ ایک رکیب سے دوسری رکیب میں پاؤں ڈالنے تک کتنی دیر لگتی ہے دو سیکنڈ نہیں لگتے بندہ پہلے اپنا پاؤں تبدیل کر لیتا ہے تو پورا قرآن دو سیکنڈ کے اندر کیسے پڑھا جا سکتا ہے یہی وہ نکتہ ہے یہی وہ تعلیمات ہیں علیاء کاملین کی جن کو عوام الناس تک آپ لوگوں تک پہنچانے کے لیے اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم و عارفین کا قیام عمل میں دایا گیا ہے کہ راز نکتہ چیز حضرت سلطان بہور احمد اللہ علیہ فرماتے ہیں راز نکتہ چیز اس نکتے کا راز کیا ہے فرمایا راز نکتہ اسم العزات اس نکتے کا راز اسم العزات ہے جو بسم اللہ کے اندر آ گیا ہے بسم اللہ کے اندر جو اللہ آ گیا ہے آپ فرماتے ہیں کہ اس نکتے کا راز وہ ہے اب قرآن کیا ہے قرآن کا راز کیا ہے باہ کے نکتے میں پورا قرآن بند ہے اور باہ کے نکتے کا راز کیا ہے باہ کے نکتے کا راز کیا ہے اسم اللہ ذات تو پتہ چلا کہ حسن کردار سے اس وقت تک قرآن مجسم نہیں ہوا جا سکتا جب تک کہ حقیقت اسم اللہ ذات تک رسائی نہیں نصیب ہوتی اور یہی وہ بات ہے کہ حسن کردار سے قرآن مجسم ہو جا تجھ کو ابلیس بھی دیکھے تو مسلمہ ہو جائے اور اب آپ یہاں پہ دیکھیں کہ اس کا مطلب یہ ہے کہ جب تک حقیقت اسم اللہ ذات نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک انسان کا دل تصدیق نہیں کرتا کیونکہ جب تک اسم اللہ ذات کا پتہ نہیں ہے جب تک وہ حقیقت نصیب نہیں ہے انسان کو تو اس وقت تک دل تصدیق نہیں کرے گا دل بغیر اتمنان کے تصدیق نہیں کرتا اتمنان بغیر دیکھے نہیں ہوتا اور دیکھنا کسے ہے ہماری تخلیق کا مقصد کیا ہے اللہ نے فرمایا کنتو کنزر مخفین میں ایک چھپا ہوا خزانہ تھا فَأَحْبَبْتُ عَنْ عَوْرَفَ میں نے چاہا کہ میں پہچانا جاؤں فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِي عَوْرَفَ میں نے مخلوق کو اس لیے پیدا فرمایا ہے کہ یہ میری پہچان کرے اب دیکھیں ہمارا اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے اللہ کی پہچان فَخَلَقْتُ الْخَلْقَ لِي عَوْرَفَ اللہ نے مخلوق کو کس لیے پیدا فرمایا اپنی پہچان کے لیے یہی بات علامہ اقبال صاحب نے واضح کی کہ کوئی تو ہو جو سینہِ ہستی سے راز فاش کرے بتوں کو توڑے اور سنم خانے پاش پاش کرے پھر سے بھیجا ہے خدا نے یہ پیام بندوں کو میں کنزِ مخفی ہوں کوئی مجھے تلاش کرے ہمارا اس دنیا میں جو آنے کا مقصد ہے وہ اللہ تعالیٰ کی پہچان ہے اور پہچان کیسے ہوتی ہے میرے دوستوں پہچان کیسے ہوتی ہے اس بات کو سمجھیں یہی وہ پیغام ہے یہی وہ دعوت ہے جو چھپانے کے سبب امتِ مسلمہ حقیقتِ قلب سے محروم ہوئی حقیقتِ قلب سے محروم ہوئی تو یہ ادخلو فِسِّل میں کافہ کی مصداق نہ بن سکے اور جب اس تصدیق سے ہٹ گئے تو یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر بن گئی میرے دوستوں صرف یہی پیغام اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین دینا چاہتی ہیں کہ اے دنیا کے مسلمانوں آؤ اور سمجھو اس حقیقت کو تفسریں تو بہت کرتے ہو باتیں تو بہت ہوتی ہیں کہ فلان جگہ پہ یہ ہو گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا فلان جگہ پہ یہ ہو گیا لیکن کیا اس حقیقت کے بھی کبھی کسی نے سوچا ہے کہ یہ ذلت اور رسوائی ہمارا مقدر کیوں ہے اسلام کیا مادیت کا دین ہے کیا اسلام مادہ پرستوں کا مذہب ہے نہیں میرے دوستوں یہی حقیقت ہے سمجھنے کی کہ انسان پوری طرح مسلمان اسلام میں داخل نہیں ہوا اور ادھورہ پھر رہا ہے اور ہمیشہ ادھورہ ایک نشن میں داخل ہونے سے ہمیشہ انسان ناکام ہوتا ہے اور اس نے اقرارم باللسان تو کہہ دیا ہے اس نے اقرارم باللسان تو کر لیا ہے کہ اشہدو اللہ الہ الا اللہ وحدہ لا شریک علہو کیا اس کی تصدیق بھی نصیب ہوئی ہے کیا اس کی تصدیق بھی نصیب ہوئی ہے تصدیق کیسے نصیب ہوتی ہے اتمنان سے اتمنان کیسے آتا ہے مشاہدے سے دیکھنے سے علام اقبال صاحب یہی فرماتے ہیں کہ خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل صرف زبانی اقرار سے بات نہیں چلتی زبانی اقرار عبداللہ بن نبی بھی کرتا تھا جس کو آقا پاک نے منافقوں کا سردار بنا دیا خیرد نے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل دلو نگاہ مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں کہ جب تک تصدیق قلب نصیب نہیں ہوتی اس وقت تک انسان اسلام میں داخل نہیں ہوتا اور جب تک مسلمان اسلام میں پورا داخل ہی نہیں ہے تو یہ اس کا پکا سچا پیروکار کیسے بن سکتا ہے اب دیکھیں کہ جو یہ اقرار کر رہا ہے اشہادو اللہ الہ یہ کیا کہہ رہا ہے اشہادو کا کیا مطلب ہے بولیں بھائی کسی کو شک ہو اس میں اشہادو کس کے سامنے کہہ رہا ہے جب نماز میں بیٹھا ہوتا ہے ہم بیٹھے ہوتے ہیں تو کس کی بارگاہ میں ہم بیٹھے ہوتے ہیں اور ہم کیا کہہ رہے ہوتے ہیں کہ میں گواہی دیتا ہوں ہم کسے مخاطب ہوتے ہیں اللہ کو کیا گواہی دیتا ہوں اللہ الہ الا اللہ کہ دنیا میں کوئی بھی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے اب مجھے ایک بات بتائیں کہ میں جاتا ہوں جج کی عدالت میں بڑی ایک سادھی سی مثال ہے کہ میں جاتا ہوں جج کی عدالت میں میں جج کو کہتا ہوں جناب کہ فلانے فرض کیا زید نے بکر کو اس طرح تلوار مار کے قتل کیا بات کی سمجھا رہی ہے میں کیا کر رہا ہوں جج کی عدالت میں گواہی دے رہا ہوں شہادت دے رہا ہوں کہ میں نے زید نے بکر کو اس طرح تلوار مار کے قتل کیا جج مجھ پہ سوال کرے گا فوراً کہ میاں تم گواہی دے رہے ہو یہ بتاؤ کہ تم اس وقت کس انگل پہ کھڑے تھے کس زاویے پہ تھے سامنے کھڑے تھے پیچھے کھڑے تھے دائیں تھے بائیں تھے چات پہ کھڑے تھے وہ چات پہ تھے تم زمین پہ کھڑے تھے تم نے کدھر سے دیکھا ہے میں کہوں جاج صاحب میں نے دیکھا تو نہیں ہے اور پتہ وہ فلاں بندہ بات کر رہا تھا میں نے اسے سنا ہے تو کیا میری یہ گواہی قابل قبول ہے کیوں نہیں ہے میں گواہی دیئے میں اپنی زبان سے بات کر رہا ہوں میری گواہی کیسے جاج نہ قابل قبول کر سکتا ہے بھائی سمجھے نہیں آپ بات کو دیکھا نہیں گواہی کا کلیا یہ ہے کہ گواہی دیکھ کر ہوتی ہے اور جو ایک دنیا کے جاج کی عدالت میں اگر اندیکھی گواہی نہیں چل سکتی تو جس کی عدالت کے اندر پوری کائنات میں آذر ہونا ہے کیا وہ اندیکھی گواہی قبول کر لے گا اس لیے تصدیق قلب ضروری ہے کہ اگر اپنی گواہی کو سچا کرنا ہے اگر اپنی گواہی کو قابل قبول بنانا ہے اس کے لیے ضروری ہے اگر اپنے اقرار کو قابل قبول بنانا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ تصدیق قلب نصیب ہو تصدیق قلب کیسے نصیب ہوتی ہے بولیں تصدیق کیسے دل کرتا ہے جب مشاہدہ جب اسے اتمنان ہو جاتا ہے علامہ اقبال صاحب نے کیا پیاری بات کی کہ خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر خوگرے پیکرے محسوس ہے انسان کی نظر پھر کوئی مانتا اندیکھے خدا کو کیوں کر جو مشاہدہ ہے وہ کیسے نصیب ہوتا ہے یہ بات کھل گئی کہ تصدیق بغیر مشاہدے کے نہیں ہوتی اور ہمارا جو دین ابراہیمی ہے اس کی بنیاد مشاہدے پہ ہے لوگ کہتے ہیں کہ کیسے مشاہدہ ضروری ہے سنیں ابراہیم علیہ السلام کون ہے اللہ کے پیارے پیغمبر ہیں اور انہیں وہ وہ اللہ تعالی نے شانے بخشی ہیں کہ بڑے کم انبیاء کو ایسی شانوں سے اللہ نے سرفراز فرمایا کہ کعبہ کے سب سے بڑے معمار اور پھر انہیں کے بدولت وہ جتنی حاجی کی رسومات ہیں یہ ساری خاندان ابراہیمی کی برکات ہیں صفہ مروہ پہ دوڑتے ہیں تو وہی سنت اداہ ہو رہی ہے اسی خاندان کی کعبہ کا تواف کر رہے ہیں تو اسی کے نقشے قدم کا صدقہ ہے وہ ابراہیم علیہ السلام جنہیں اللہ نے خلیل کا لقب عطا فرمایا جاتے ہیں الہی بڑی کعبہ لے غور بات ہے میرے دوستو الہی تُو زندہ کو مار دیتا ہے تُو زندہ کو مار دیتا ہے مردہ کر دیتا ہے تیرا یہ دعویہ ہے کہ میں مردہ کو بھی زندہ کر دیتا ہوں تو میں یہ دیکھنا چاہتا ہوں کہ تُو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے اب یہ سوال کون کا رہا ہے حضرت ابراہیم الہی میں دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیا تُو مردہ کو زندہ کیسے کرتا ہے فرمایا اے خلیل پیارے خلیل کیا تیرا اس بات پہ اعتقاد نہیں ہے کہ تیرا پروردگار جو قادر مطلق ہے جو موت و حیات کو پیدا کرنے والا ہے جو زندگی اور موت کا بنانے والا ہے کیا وہ مردہ کو زندہ نہیں کر سکتا الہی اے پروردگار مانتا ہوں کہ تُو مردہ کو زندہ کر سکتا ہے قادر مطلق ہے ہر چیز کا بنانے والا ہے لِيَتْمَ إِنَّ قَلْبِ اپنے دل کو مطمئن کرنے کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں کس کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں لِيَتْمَ إِنَّ قَلْبِ دل کو مطمئن کرنے کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں دل کو مطمئن کرنے کے لئے دیکھنا چاہتا ہوں اب یہاں پہ سوال یہ پیدا ہوا کہ دل مطمئن کیسے ہوتا ہے دیکھنے سے اندیکھے دل مطمئن نہیں ہوتا جب تک مطمئن نہیں ہوتا اس وقت تک تصدیق نہیں کرتا جب تک تصدیق نہیں کرتا انسان اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہوتا کیسے یہ بات بھی میں واضح کر دوں کہ اگر اقرار ہے اگر اگر اقرار ہے تصدیق نہیں ہے وہ اقرار نامکمل ہے اگر تصدیق ہے اقرار نہیں ہے وہ تصدیق نامکمل ہے وہ تصدیق نامکمل ہے یہاں پہ دو مثالے میں آپ کو ارد کر کے صرف یہ بات واضح کرنا چاہتا ہوں کیا ایسا کیوں ہے عبداللہ بن عبی آقا علیہ السلام کی اقتدام نمازیں پڑھتا ہے آقا پاک کی اقتدام نمازیں پڑھتا ہے ساری عبادات رسومات ادا کرتا ہے اسلام کی سارا کچھ کرتا ہے سب کچھ کرنے کے باوجود جب اس کو رئیس المنافقین کہا گیا یہ بات قابل ہو رہا ہے اس وقت وہ کہاں پہ تھا عبداللہ بن عبی کو آقا پاک نے فرمایا کہ عبداللہ بن عبی نکل جاؤ یہاں سے تم منافقوں کے سردار ہو تو اس وقت عبداللہ بن عبی کہاں پہ تھا مسجد میں اور مسجد میں ایک پل بیٹھتا عبادت ہے مسجد میں داخل ہو جانا ایک بہت بڑا عجر کی بات ہے بہت بڑے سواب کی بات ہے تو اسے مسجد سے آقا پاک نکال رہے ہیں عبداللہ بن عبی نکل جاؤ تم منافقوں کے سردار ہو کیوں اس لیے کہ وہ منافق تھا اور اس کا جو دل تھا وہ اس کے اقرار کی تصدیق نہیں کرتا تھا اس لیے تصدیق نہ تھی اقرار تھا ایک چیز تھی ایک چیز نہ تھی ادخلو فیصل میں کافا کا مصداق نہ بن سکا فرمایا ہے عبداللہ بن عبی تم منافقوں کے سردار ہو اور مسجد سے نکل جاؤ کیوں کہ تمہیں تمہارے دل نے تصدیق نہیں کی ابھی تک تمہارے اقرار کی دوسری طرف آئے ابو جہل آتا ہے آقا پاک کی بارگاہ میں اپنی گستاخ زبان کھولتا ہے کہتا ہے اے محمد اے محمد آپ یہ بتائیں کہ میری مٹھی میں کیا اس نے مٹھی میں آپ کا کلمہ پڑھ لوں گا اور مان جاؤں گا کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں فرمایا اے بو جہل میں بتاؤں تیری مٹھی میں کیا ہے یا وہی چیز بتا دے جو تیری مٹھی میں موجود ہے جب آقا پاک ابو جہل کی مٹھی کی طرف نگاہ فرمائی تو اس کی مٹھی میں موجود کنکریوں نے کلمہ پڑھنا شروع کر دیا اب کنکریوں کس کی تھی پتھر کی کنکریوں کس چیز کی ہے کنکریوں کس چیز کی تھی پتھر کی پتھر جاندار ہے یا بے جان ہے پتھر زبان رکھتا ہے یا بے زبان ہے بے زبان ہے اور یہ ایک جاہل آدمی بھی سمجھتا ہے کہ پتھر بے زبان ہے ابو جہل تو اپنے دور کا بہت بڑا عالم تھا اسے بھی پتا تھا کہ پتھر زبان نہیں رکھتا اور اس کے بے زبان کے اندر سے اگر کلمے کی آواز آ رہی ہے تو اس کے دل نے ایک انسانی نفسیات کا تقاضہ ہے انسانی فطرت کا تقاضہ ہے کہ اس کے دل نے تصدیق کر دی تھی کہ یہ نبی سچا ہے لیکن اس نے اپنے بغض کی وجہ سے اقرار نہ کیا ابو جہل بن گیا جہلوں کا جہالت کا باپ بن گیا اس لیے کہ تصدیق تھی اقرار نہیں تھا ابو جہل بن گیا اقرار ہے تصدیق نہیں ہے منافقوں کا سردار بن گیا اب ضروری یہ ہے کہ اقرار بھی ہو اور تصدیق بھی ہو اقرار ہے تصدیق نہیں ہے تو بھی اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہے اگر تصدیق ہے اقرار نہیں ہے تو بھی اسلام میں پوری طرح داخل نہیں ہے میرے دوستو دیکھنا یہ ہے کہ تصدیق کب نصیب ہوتی ہے جب جب مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اس مشاہدے سے دل مطمئن ہوتا ہے جب دل مطمئن ہوتا ہے تو وہ تصدیق کر دیتا ہے لیکن دیکھنا یہ ہے کہ دل کو مشاہدہ کس سے نصیب ہوتا ہے بات تو یہاں پہ آ گئی نا کہ تصدیق مشاہدے سے ہوتی ہے تصدیق کس سے ہوتی ہے مشاہدے سے مشاہدہ کس سے ہوتا ہے دیکھا کس سے جا سکتا ہے اس کو ممکن الامکان کیسے بنایا جا سکتا ہے یہی دعوت ہے اور یہی مشن ہے اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کا کہ اے مسلمانوں آؤ سمجھو اور اس حقیقت کو پاؤ کیونکہ یہ تعلیمات عرفوں کی تعلیمات ہے اور عرفوں کے سلطان کے دربار سے چلائی جا رہی ہے کیا ہے کہ وہ مشاہدہ نصیب ہو وہ مشاہدہ کس سے نصیب ہوتا ہے جب یہ شیطان جو دشمن ہمارے اندر موجود ہیں جب یہ مر جاتے ہیں اللہ نے ایک آیت کریمہ میں فرمایا کہ وَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعٌ وَلَا تَفَرَّقُوا کہ اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اور تفرقے میں مت پڑو اور تفرقے میں مت پڑو تفرقے کی دو قسمیں ہیں اور دولوں قسم کے تفرقوں سے بچنا ہے ایک تفرقہ ظاہر کا تفرقہ ہے ایک تفرقہ باطن کا تفرقہ ہے جو ظاہر کا تفرقہ ہے جو ظاہر کی فرقہ پرستی ہے وہ آپ میری بات سے سمجھ گئے ہوں گے کہ اسلام کے اندر ترمیم کرنا اپنی من گھڑت دلیلوں سے اسلام میں تعویلیں ڈال کے اپنی مرضی کے مطابق اسلام کو ڈھالنا اور اس کے اندر فرقے پیدا کرنا یہ کیا ہے چاہے شیعہ ہو چاہے سنی ہو چاہے دیوبندی ہو چاہے اہل حدیث ہو چاہے باقی جتنے مسالک ہیں وہ ہو اللہ نے قرآن میں سختی سے منع کیا ہے کہ اسلام ایک مکمل دین ہے اور اس کے اندر کسی قسم کے ترمیم و اضافے کی اجازت نہیں ہے کسی قسم کے تفرقے کی اجازت نہیں ہے اور اس لیے ہاں ایک بات ہے کہ اس کے آقام کو وقت کی ضرورت کے مطابق ڈھالا جا سکتا ہے تبدیل نہیں کیا جا سکتا اور جو باطن کے تفرقہ ہے وہ کیا ہے میرے مرشد پاک فرماتے تھے کہ انسان جس طرح تیرے ظاہر میں تیرے دشمن ہے اسی طرح تیرے باطن میں بھی تیرے دشمن ہے ایک دشمن جو بہیں طرف بیٹھا ہے وہ نفس ہے بہیں طرف تیرے دل کے نیچے نفس کا ڈیرہ ہے اور تیری ناف کے دائیں طرف شیطان کا ڈیرہ ہے ناف کے بہیں طرف کس کا ڈیرہ ہے نفس کا دائیں طرف کس کا ڈیرہ ہے شیطان کا ناف کے نیچے کس کا ڈیرہ ہے دنیا کی ناجائز محبت کا آپ فرماتے ہیں کہ یہ تینوں مقامات نیچے آگئے اے انسان اس سے اوپر ایک مقام ہے وہ کیا ہے وہ ہے دل اوپر کا مقام کیا ہے دل کا مقام ہے اور دل میں کون ہے دل میں کون ہے اگر آپ نے شاہ جمالی صاحب کی بات کو سمجھاؤ تو دل میں کون ہے اللہ اور آپ فرماتے ہیں کہ اب تو اپنے دل میں جا دل میں جھانک اور جھانک اور وہ تلوار پکڑ جو تیرے دل کے اندر اللہ نے رکھ دی ہے اور نکل اور نکل کے سب سے پہلے یہ جو تیرے دشمن تیرے اپنے اندر موجود ہیں جو تیرے اپنے اندر تفرقہ پیدا کرتے ہیں ان کا سار کلم کر دے جب ان کا سار کلم ہو جاتا ہے اس وقت ولا تتبع خطوات شیطان ہو جاتا ہے شیطان کی اتباع سے چونکہ شیطان کیا ہو جاتا ہے گتل ہو جاتا ہے شیطان جب گتل ہو جاتا ہے اس وقت تفرقے کی گنجائش نہیں رہتی جب تفرقے کی گنجائش نہیں رہتی پھر جو تیرا دل ہے وہ سرہ سر اللہ کے انوار و تجلیات کی طرف راغب ہو جاتا ہے اور پھر جو تیرا دل ہے یہ اللہ تعالیٰ کی جلوہ گا بن جاتا ہے اور پھر تجھے مشاہدہ نصیب ہوتا ہے اور اس مشاہدے سے پھر تجھے اتمنان نصیب ہوتا ہے اور وہ اتمنان جو ہے تیرا وہ اللہ تعالیٰ کے وہ جو اقرار تم نے کیا تھا اشہدو اللہ اداہا اللہ پھر جب تُو کہتا ہے اس وقت اللہ تعالیٰ کی ذات کا تصور اس عمل ازاد کی صورت میں تیری آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے تیری دل کی آنکھوں کے سامنے موجود ہوتا ہے اس وقت تُو اقرار بھی کر رہا ہوتا ہے اور اس اقرار کے ساتھ تجھے تصدیق بھی نصیب ہو رہی ہوتی ہے اور میرے دوستو اگر حقیقتاً سمجھا جائے تو میں صرف آپ کی توجہ آخری بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں باتیں کرنے کی بجائے اگر آپ میری طرف توجہ فرمائیں تو زیادہ بہتر رہے گا کہ کیا وجہ ہے کہ یہ اللہ کی جو پیاری امت ہے یہ ظلیل و رسوا ہوئی اب آپ کی ذہن میں یہ بات واضح ہوئی کہ اقرار ہے تصدیق نہیں ہے اور یہ تصدیق جو ہے کہاں سے نصیب ہوتی ہے مشاہدے سے مشاہدہ کس سے نصیب ہوتا ہے تصور اس عمل ازاد سے کیونکہ جب انسان اس دنیا میں آتا ہے تو وہ اپنی اس دنیا کی رنگینیوں میں کھو جاتا ہے یہ ایک فطرت ہے جب وہ کھو جاتا ہے تو دل کو خوراک نہیں ملتی دل کو خوراک نہیں ملتی جب خوراک نہیں ملتی تو دل مار جاتا ہے اس کے اوپر میل جم جاتی ہے زنگ لگ جاتا ہے اور کسی بھی چیز کو صاف کرنا ہو فرض کیا یہ لوہا ہے آخری بات ارز کر رہا ہوں یہ لوہا ہے اس کو زنگ لگ جائے تو اسے کیسے صاف کریں گے ریک مال سے ریک مال کیا ہے زنگ صاف کرنے کا آلہ ہے لوہے کا زنگ صاف کرنے کا آلہ ہے کسی بھی چیز کے اوپر میل جم جائے اب گاڑی کے اوپر میل جم جاتی ہے تو وہ جو کپڑا ہوتا ہے وہ کپڑا گاڑی کے میل صاف کرنے کا آلہ ہے اب انسان کے جسم پہ میل جم جاتی ہے تو سابن انسان کے جسم سے میل صاف کرنے کا آلہ ہے کوئی بھی چیز میلی ہو جائے تو اس کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے بغیر آلے کے چیز صاف نہیں ہوتی اب اگر دل پہ میل جم جائے اب اگر دل پہ میل جم جائے تو ریگ مال سے تو صاف کرنے سے رہے کس سے صاف کرنا ہے اور ایک اور بات بھی ذہن میں بٹھا لیں کہ دل یہ خون کا لوتھڑا نہیں ہے دل دل کے بارے میں حضرت سلطان بہت صاحب فرماتے ہیں کہ دل چیز تھے انسان سوچ کہ اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ لا یسے انہی اردی ولا سمائی میں آسمان و زمینوں میں نہیں سماتا ولیکن یسے انہی فی قلب عبد المومن میری ذات کی سمائی بندہ مومن کے دل میں ہے ارزو سما کہاں تیری وسط کو پا سکیں ایک میرا ہی تو دل ہے جہاں تُو سما سکے کہ اگر اللہ کی ذات آسمان و زمینوں میں چودہ طبقوں میں نہیں سماتی اے انسان سوچ تیرا دل کیا ہے دل چیست وسیع از جہار دا طبقات اے انسان تیرا جو دل ہے یہ چودہ طبقوں سے بھی بڑا ہے اور آپ اپنے پنجابی کلام میں فرماتے ہیں کہ دل دریا سمدھ روڑوں گے تے کون دلان دیا جارے ہو وچے بیڑے وچے جیڑے وچے ونج مہانے ہو تے چودہ طبق دلے دے اندر تمبو وانگن تانے ہو پر میں قربان تنا تھی یہ حضرت باہو جہاں دل دی رمز پچھانے ہو کہ جس نے دل کے راز کو پا لیا ہے وہی کامیاب ہے اور دل کا راز کیسے پایا جاتا ہے جب دل سے پردہ اٹھتا ہے میں ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں ایک بڑی دلچسپ بات دلچسپ واقعے سے دو قومیں تھیں ایک بادشاہ کی ریاست میں وہ دونوں کہتے ہیں ایک کہتا تھا کہ نکل لگانے میں میں ہوشیار ہوں دوسرا کہتا تھا کہ نکل لگانے میں میں ہوشیار ہوں مقابلہ کیا تھا صرف نکل لگانے کا لڑ پڑتے تھے اسی بات پر ایک کہتا تھا میں بڑا نکال ہوں بادشاہ نے کہا کہ یار تمہارا تصفیہ کیوں نہ کرا دیا جائے تمہیں آمنے سامنے کر کے مقابلہ کروا دیا جائے اس نے کہا اچھا بھئی ایسا کرو کہ دو دیواریں بنا دو ایک اس طرف ہو ایک اس طرف ہو ویسے دیوار سمجھا رہی ہے بات کی ایک دیوار ادھر بنا دی ایک دیوار ادھر بنا دی اب بادشاہ نے کہا کہ درمیان میں ان دیواروں سے بھی انچا پردہ لگا دو جو نیچے زمین تک ہو کہ اور اتنا موٹا ہو کہ یہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھ نہ سکیں ایک دوسرے کی نکل نہ لگا سکیں اور اس نے کہا کہ پھر میں دیکھوں گا کہ نکل میں جو تیز ہوا وہ دوسرے کی نکل کر لے گا درمیان میں پردہ ہے پھر اس کی تیزی کا پتہ چلے گا کہ نکل لگانے میں کون تیز ہے کام شروع ہو گیا مہینہ دس دن بیس دن جتنے کام لگا رہا درمیان میں ابھی پردہ ہے جب بادشاہ آیا تو بادشاہ نے کیا کہا بیٹھا دونوں نے کہا ہاں جی ہمارے کام بھی تیار ہے اس نے کہا ہمارے کام بھی تیار ہے بادشاہ درمیان میں بیٹھ گیا اب بادشاہ نے حکم کیا کہ پردہ اٹھا دو سمجھنے کی بات ہے بادشاہ نے کیا کہا پردہ اٹھا دو جب پردہ اٹھا جو نقشکاری اس دیوار پہ تھی بلکل وہی نقشکاری اس دیوار پہ تھی بادشاہ حیران وہ کہتے ہیں نہیں تم نے ضرور ایک دوسرے کی نکل لگائی ہے وہ کہیں جی نہیں لگائی اس نے کہا پھر یہ کیسے ہے تو بادشاہ کو انہوں نے کہا کہ آپ صرف قریب آ کے دیکھیں یہ کیا ہے وہ جب قریب گیا ایک دیوار پہ نکالوں نے نقشکاری کی تھی خوبصورت پھول بنائے تھے دوسری طرف کے جو نکال تھے بنانے والے تھے انہوں نے یہ فنکاری کی کہ آلے لے لے آلات لے کے انہوں نے دیوار کو اس طرح سے صاف کیا کہ وہ دیوار شیشہ بن گئی اور اسی شیشے کے اندر سامنے والی دیوار کا آکس آ گیا اب جو بھی اسے دیکھتا ہے وہ یہی کہتا ہے کہ یہ تو وہی بھلکاری ہے اب بات یہ ہے کہ انسان کا جو دل ہے اس میں اللہ کی ذات ہے لیکن بازرورت صرف اس بات کی ہے کہ کوئی ایسا آلہ آئے جو اس دل سے دل کی دیواروں کے سامنے سے وہ پردہ اٹھا دے اور اللہ کی ذات کے سامنے یہ دل وہ شیشہ بن جائے اور پھر وہی بات ہو کہ دل کے آئینے میں رکھی ہے تصویرِ آر جب ذرا گرتم جھکائی دیکھ لی اور ضرورت یہ ہے کہ وہ آلہ تلاش کیا جائے جو دل کے پردے کو صاف کرتا ہے جو دل کی دیوار کو صاف کرتا ہے اور وہ کیا ہے آقا پاک کی حدیث مبارک ہے لِكُلْ لِشَيْنْ مُسْكِلَةٌ ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے ہر چیز کو صاف کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے کوئی نہ کوئی آلہ ہوتا ہے یا رسول اللہ اگر دل کو صاف کرنے کی بات آئے تو پھر فرمایا وَمُسْكِلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ لیکن دل کو صاف کرنے کے لیے عِسْمَ الْعَزَادْ کا ذکر ہے اور جہاں بھی ذکر اللہ آیا ہے حدیث کے قرآن کے اندر تو حضرت سلطان بہو رحمت اللہ علیہ نے اس کا ترجمہ جو کیا ہے وہ عِسْمَ الْعَزَادْ کے ساتھ تشبیدے کے کیا ہے مُسْكِلَةُ الْقَلْبِ ذِكْرُ اللَّهِ جو دل کا آلہ ہے صاف کرنے والا وہ عِسْمَ الْعَزَادْ کا ذکر ہے اور میرے دوستو وہی آلہ اور وہی خزانہ دل کی دنیا کو صاف کرنے کا تاکہ دل صاف ہوں اور دل آئینہِ خداوندی بنے اور پھر مشاہدہ نصیب ہو اور پھر تصدیق بھی نصیب ہو اور ہم اسلام کے دائرے میں پوری طرح داخل ہو جائیں اور جب پوری طرح داخل ہو جائیں گے انشاءاللہ تعالی میرا یہ یقین ہے کہ علامہ اقبال نے جو بات کی ہے کہ ہے فکر مجھے مصرِ ثانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار وہ بات نکلتی ہے تو معذرت وہ تھوڑی لمبی ہو جاتی ہے فکر کی تلوار میں واضح کر دوں فکر کی تلوار کیا ہے فکر کیا ہے آقا پاک کی حدیث مبارک ہے کہ ازا تم الفکر فہواللہ کہ فکر جب مقام انتہا پہ پہنچتا ہے فہواللہ پس وہ صورت اسمالعزات اختیار کر لیتا ہے کس کی صورت اختیار کر لیتا ہے اسمالعزات کی تو علامہ نے یہی کہا کہ ہے فکر مجھے مصرِ ثانی کی زیادہ اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار کس کی تلوار اسمالعزات کی تلوار اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار اور جب یہ دل صاف ہو گیا اور وہ تلوار ہاتھ میں آ گئی تو پھر کیا ہوگا یقیناً وہی دور ہماری نشاتِ ثانیہ کا دور ہوگا کہ اللہ کرے تجھ کو عطا فکر کی تلوار اور قبضے میں یہ تلوار بھی آ جائے تو مومن یا خالدِ جانباز ہے یا حیدرِ کرار اور میرے دوستو یہی دعوت ہے کہ اگر کوئی امتِ مسلمہ سے مخلص ہے اور یہ دیکھنا چاہتا ہے کہ یہ امت اس زوال سے نکل کے اس زلط و رسوائی سے نکل کے پھر اسی اوجِ سریعہ پہ فائز ہو جہاں پہ اسے خالد نے حیدرِ کرار نے فائز کیا ہے اس کے لئے ضروری ہے کہ وہی فکر کی تلوار ہاتھ میں پکڑو اور حضرت سلطانِ باہو رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ چونتے غے لا بدستاری بیا تنہا چھ غمداری کہ جب اس عمل ازاد کی تلوار تیرے ہاتھ میں آ جاتی ہے پھر آ جا اور نکلا میدان میں بیا تنہا چھ غمداری کہ لا فتاہ اللہ کہ پھر آ جا کافر ہے تو شمشیر پہ کرتا ہے بھروسہ مومن ہے تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی کیوں کہ جو فاتح ہے وہ اللہ کا نام ہے اور جب تیرے ہاتھ کے اندر اس عمل ازاد کی تلوار آ گئی ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ کہ جو پوری دنیا ایک بغیر ہتھیار کے بغیر اسلحہ کے تو مسخر کر سکتا ہے تو فتا کر سکتا ہے کہا ہے انسان ہفت کشور جس سے ہو تسخیر بے تیغ و تفنگ تو اگر سوچے تو تیرے پاس وہ سامان بھی ہے میں صرف یہی دعوت دیتا ہوں اسلاحی جماعت اور عالمی تنظیم العارفین کے پلیٹ فارم سے کہ میرے دوستو آئیں اور اس امت مسلمہ کی ڈوبتی ہوئی ناؤ کو ہج کولے کھاتی کشتی کو ساحل رسید کریں اور اس میں کیا ہے صرف یہی ہے ہماری اپنی بقا جب ہو جائے گی ہمارے اپنے دل جب اللہ کے انوار و تجلیات کے مشاہدے سے مطمئن ہو کے تصدیق کر دیں گے تو وہی سفر ہمارا کمال کا سفر ہوگا اس سے پہلے میں ایک شیر عرض کر کے اجازت چاہوں گا کہ کہتے ہیں جس کو جنت ہے ایک جلک وہ تیری کہتے ہیں جس کو جنت ہے ایک جلک وہ تیری دل کو کہہ رہا ہے کہ دل میں جب وہ پردہ اٹھا تو اس دیوار کا سارا نقشہ دل کے شیشے پر روشن ہو گیا کہتے ہیں جس کو جنت ہے ایک جلک وہ تیری سب وائزوں کی باقی رنگی بیانیاں ہیں میں انہی الفاظ سے اجازت چاہوں گا الہی آرزو ہے اگر منظور ہو جائے تیری پہچان سے ہر مومن کا دل پر نور ہو جائے واقر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین ماشاءاللہ محمدہ سکون سے بیٹھے بھائی